ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوار جو ہے وہ اپنا مسلم ویروتھی چہرہ سمیں سمیں پر لوگوں کو دکھا چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے امران تاہیر کو لے کر کے سٹینڈ لیا اور کس طریقے سے انہوں نے کورونا قل میں جب کورونا جہاد کا آروب تبلیگی جماعت کے اوپر لگایا جا رہا تھا تب انہوں نے کس طریقے کا سٹینڈ لیا اور اب مسلمانوں کے ویروتھی چہرے کے بعد جو ہے کیجریوال کا دلت ویروتھی چہرہ بھی کھل کر کے سامنے آ چکا ہے جہاں ان کے منتری دوارہ ڈلی کے جنتر منتر پر تین لاکھ پیسٹ ہزار ہندووں کو دھرم چھوڑ کر کے بہت دنگ کی شپر دلانے کے چلتے منتری پت سے ہٹا دیا ہے جو کی بڑی خبر سامنے آئی ہے کیونکہ بھارتی جنتر پارٹی لگتار اس کا ویروت کر رہی تھی اور ویروت کے سامنے ارون کیجریوال اپنے منتری سے ناراض چل رہے تھے جس کے کارن منتری پت سے ان کا استفاد دلوائیا خیا ہے جو کی دلت ویروتھی چہرہ صافتور پر دکھاتا ہے کہ صرف ستہ کے لیے اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں اور جو جھوٹ موٹ کا لوگوں کے سامنے ایک پریم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ محض ایک دکھاوا ہے جس کی تصویر اب سامنے آگئی ہے کیونکہ اب لوگ صافتور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے نقشے قدم پر اربین کیجریوال چلنے لگے ہیں کس طریقے سے تمام معاملے سامنے آ رہے ہیں پہلے اس ریپورٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں شپت بیوار کے بعد دلی سرکار کے منتری راجندر پال گوٹم نے رویوار کو اپنے پت سے استفادے دیا ہندو دیوی دیفتاؤں کو اشور نہ ماننے اور ان کی پوچھا نہ کرنے کی شپت دلاتے ہوئے منتری کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد اربین کیجریوال کو دلی سے لے کر گجرات تک ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ایسے میں راجندر پال گوٹم نے پت چھوڑنے کا اعلان کر دیا پال کے پاس اس سماج کا لیان منترالے کے علاوہ ایسی ایسٹی مہیلا اور پال ویکاس سہکاری سمیتیاں اور گردوارہ چناب کی ذمہ داری تھی ستروں کی مانے تو شپت دلانے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد مکہ منتری راجندر پال گوٹم سے ناراض چڑھ رہے تھے اس سے پہلے بھی آنگن بڑی کرمیوں کے حرطال کو لے کر کےجریوال ان سے ناراض تھے شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے یہ منترالے ان سے لے کر کہلاش گہرات کو دیا جا سکتا ہے اسی سمیہ پر ہٹانے کی چرچہ چل رہی تھی راجندر پال گوٹم استفعے کے بعد راج نیتک گلیارے میں نئے چہرے کو لے کر چرچاؤں کے دورے شروع ہو گئے تھے مانا جراہا ہے کہ سرکار کسی دلیت یوہ چہرے کو جگہ دے سکتی ہے جو نام چرچہ میں ہیں ان میں منگول پوری سے راکھی برلان کرول باگ سے وشیش روی کونڈلی سے ویدائے کلدیب اور امیٹکر نگر سے اجیدت شامل ہے حالکہ پارٹی کی اور سے فلحال کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے راجندر پال گوٹم نے مکہ منتری اربین کیجریوال کو استفعہ سوپنے کے بعد کہا کہ اس کارکرم کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھاٹپا مکہ منتری اربین کیجریوال وہ میری پارٹی کو نشانہ بنا رہی ہے گوٹم نے کہا کہ بھاٹپا کو بابا صاحب کے ان 22 پرتیگیاوں کو آپتی ہے جس کی پریوگ کر کے بھاٹپا راجنیتی کر رہی ہے جس سے آہت ہو کر میں اپنے پت سے استفعہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ہماری پارٹی و مکہ منتری اربین کیجریوال کے اوپر کوئی آنچائے بھاٹپا بولی دباو میں لیا گیا استفعہ وینات صبح میں نیتا پرتیپاکش رام ویر سنگھ بھتوڑی نے دعوی کیا کہ بھاٹپا کے دباو کے کارن دلی سرکار کے منتری راجیندر پال گوٹم کا استفعہ دینا پڑا ہے بھتوڑی نے کہا کہ صرف استفعہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ ہندو دیوی دیوتاوں کی نندہ کی جانے کے کارن ان کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جانی چاہیے انہیں پارٹی سے بھی نکالا جانا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ آم آدمی پارٹی کے نیتا اور دلی سرکار میں منتری راجیندر پال گوٹم نے آخر کار شانک ویرطہ کے بعد راجنیتک بودھیمت دکھلاتے ہوئے اب سب سے مافی مانگی ہے جن کی دھارمی بھاونائیں ان کے کارن کسی روپ سے آدھ ہو گئی تھی گوٹم جی نے کہا کہ وہ خود دھارمی بھیاکتی ہیں اور سب ہی دیوی دیوتاوں کا سممان کرتے ہیں لیکن یہ مافی مانگنے کی نوبت کیوں آئے راجیندر پال گوٹم اشوک ویجے دشمی کے افسر پر ڈلی میں تقریباً دسدار لوگوں کے بہت دنگ گرہن کرنے کے کارکرم کے مکھے آئے ہو چکتے یہ دن اشوک کے بہت مت گرہن کرنے کا ہے اس روز ہی ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر نے بہت دنگ کی دکشا لی تھی ان کے ساتھ تین لاک پیسٹ ہزار لوگوں نے ڈلی میں دنگ چھوڑ کر اس کا ارث تھا ڈھارمک اتیتی سے مکت ہونا اس کے لئے کچھ پرتگیائیں کرنی پڑی ہیں ایسے میں 22 سنکرپ لیے گئے 22 پرتگیائیں لی گئیں اس میں ہندو دھرم کا تیاغ کر رہے تھے ہندو ہونے کا ارث برہمان، وشنو، مہیش، رام اور کرشن میں شردھا یا آستھا بھی ہے اس لئے اگر آپ ہندو نہیں رہیں گے تو ظاہر طور پر اس آستھا سے بھی مکتی حاصل کرنی ہوگی جو جیون بھر کا ابھیاس رہا ہے اسے چھوٹا کر پانا کیا اتنا آسان ہے اس لئے شاید سالجینک پرتگیائیں کے بارے میں سوچا گیا ہوا تاکہ بیقتیگت سمات کو سمجھنے میں ان پرتگیائوں سے خود کا بندہ ہوا محسوس کریں اس کے آچرن بھی کریں یہ پرتگیائیں پرتیک ورش اس دکشہ کے سمرن میں آیوچیت کارکرم میں وشیشکر ناکپور کی دکشہ بھومی میں توہرائی جاتی رہی ہے ان کارکرموں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ شامل ہوتے رہی ہیں آج تک کسی نے رامکرشن کو نہ پوچھنے کی پرتگیائی پر احتراج نہیں جتلایا لیکن اس بار بھارتپا نے نیتاؤں نے غوطم پر حملہ کر دیا اس آیوجن کو ہندو ویرودھی گوشت کیا گیا اس کے پرنام توروپ رامکرشن کو نہ پوچھنے کی اس پرتگیائی کی ویڈیو کلپ دکھلائی گئی اب اسے پرسارید کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر عام آدمی پارٹی اور ارون کے جریوار ہندووں سے اتنی گھرنا کیوں کرتے ہیں شروع میں تو غوطم نے اس اکرمن کا بہاہدری سے سامنا کیا انہوں نے امیٹ کر کے دکھشا کی یاد دلائی دکھشا کے سمیے کہ ان کی بائیس پرتگیائوں کی یاد دلائی بتلایا کہ اس دکھشا کا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہر ورش ہوتا ہے یہ دس ہزار لوگ اپنی مرضی سے دکھشا لے رہے تھے لیکن بھادپا کا حملہ زاری رہا آخرکار راجنیتی یتھاکت وقت جیت گیا اور غوطم کو خود کو دھارمک گھوشت کرتے ہوئے سفائی دینی پڑی کہ وہ سبھی دیمی دیوتاؤں کا سممان کرتے ہیں اس کا کارن اسپسٹ ہے کہ سامنے گجرات کا چناب ہے وہاں آپ اور کیجریوال یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ انہیں ہندو ویرودھی ثابت کر دیا جائے انہیں گوٹم کی سمافی مانگنے کے بعد بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بھادپا کا یہ بیان چلتا رہے گا بہتر ہو کہ وہ اپنے سرکش آتما ترک تیار کر لیں اس پرکرن سے یہ بات اسپسٹ ہو جاتی ہے کہ ہندو دھرم میں آتما لوکر چھمتا آج سے ساٹھ سال پہلے تو نہیں تھی آج اور نہیں ہے شاید یہ بات سارے دھرموں میں ایسی کہی جا سکتی ہے آخر بابا صاحب نکڑی آلوشنہ کے بعد ہی ہندو دھرم کا تیاب کیا تھا وہ انہیں نرک کی طرح لگنے لگا تھا ان کا نینے کسی چھنک اتجنا میں کسی ایک گھٹنا کے کارن لیا گیا ہو ایسا نہیں کوئی بیس سال کے گہنے چھنٹن کے بعد انہوں نے ہندو دھرم کے دائرے سے نکلنے کا نینے کیا یہ تو دلیتوں کو ہندو دھرم میں ہی رکھنے کی پرتیبت طریقے سے تیار کیا گیا ہے امبیٹکار اور شیش دلیت گزرتے رہی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ان کے کڑوے شبت کم ہی نہیں ہوئے ہیں دیوی دیبتا کی پوچھا کیوں کرے جس کی پرتیبت چھو کر ادھکارک ادھکار کھلا ادھیڑ لیتے ہو یہ وقت جتنا تھا آج اس سے کم ہے جتنی وہ گھٹنائے روز روز گھٹتی رہی جن میں دلیت صرف اس لیے پیتے جاتے ہیں کہ وہ مندر میں پرویش چاہتے ہیں یا دیوی پرتیما کو ویسے پرش کرنا چاہتے ہیں جیسے اسوانڈ کرتے ہیں پھر اس دیوی کی پرتی کس نے کیوں لیکن گوٹم صاحب یا کوئی بھی راجنیتک نیتہ اب سارجنک روپ سے یہ بحث کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا وہ کرے یا نہیں سچائے اس سے بدلتی نہیں کہ گوٹم صاحب کو چھوڑ دیں جو لوگ اس دکشہ میں شامل تھے ان میں سے کوئی کیوں نہیں بھادپا کا جواب دینے کو پرسطت ہے وہ سب جو بابا صاحب کے اترادھکاری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیوں چھوپ ہیں اس کا اتر ہریشوان کھیڑے نے ہندو اخبار میں چھپے اپنے لےخ میں دیا ہے انہوں نے بھارت میں نو بہت آلوچنا کے تھک جانے کی گاتھا لکھی ہے بھارت میں بہت جنسنکیا لگو ہے ہندو سماجی ویوستہ کو نو بودھ آندولن کوئی چنوٹی نہیں دے پایا ہے یہ مہاراشتر میں سب سے پرابابی ہے پھر بھی سچ یہ ہے کہ مہار سمودائے کے لوگ ہی نو بہت آندولن میں ادھک شامل ہوئے ہیں یا پھر کچھ ماتنگ اور مرات سمودائے کے لوگ شیش ڈلیت ابھی جہاں ڈلیت اچھی تعداد میں ہیں بودھ مات کو ادھیا مکتہ وکل کے روپ میں دیکھا نہیں گیا ہے وانکھینے نے اس درچسپ تکتے کا بھی طرف اشارہ کیا تھا کہ بھارت کی بڑوسی بودھ بہول دیشوں نے اس نو بودھ آندولن میں روچی نہیں دکھائی گئے جیسے بودھ مزدور ستوپ آدھی پریناموں کو نہ بودھ آندولن ورچسپ شالی ہندو اور سماجک راجنیتک ویچاروں کی چنوٹی دینی تھی وہ ایسا کر پایا ایک تو بھارتی سبھیتہ کا انگ بطلا کر ہندو دھرم نہیں ہڑپ لینے کی کوشش کی بودھو کو افتار ماننے کو آکرشت کیا تھا لیکن دیرے دیرے وہ بھی ایک کرم کان میں شیش ہو گیا اور اوپ چارک روپ سے کھرانتکاری رہ گیا اس طرح اس میں اور پہلے سے ویابت ہندو دھرم میں بہت کم انتر رہ گیا ہے یہ کہنا سہاسی قدم نہیں ہوگا امبیت کر کی ادھی ادھی ہندو دھرم کسی بھی کو بھی جبرن ہندو بنائیں نہیں رکھتے کسی کے دھرم پریورتن کے ادھکار پر سوال نہیں اٹھ سکتے اسے جس سے تکلیف ہوئی ہے وہ اس کی آلوش بھی کر سکتا ہے ہندو کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں ہندو دھن دلائے جانے پر اپنے بھی تر جھاک کر دیکھنے کی جگہ سوال اٹھانے والے کا پتھر اٹھا لیتا ہے یہ بار بار دیکھا گیا ہے جس کی تصویر اب سامنے آئی کہ 25 پرتیگیا کے بعد دیش کے سب سے بڑے نیتا اور سب سے بڑے سنگٹن کو چلانے والے موہن بھاکوٹ بھی جاتی پر بولنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا تیجھے احساست شکریہ